سبسکر دوستو میں ہوں سیما سیما کی چینل پر میرے جتنے پیارے سبسکرائبر ہیں سب کا سواگت ہے جتنے لوگ یوٹیوبر ہیں سب کا سواگت ہے جو لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں کبھی سواگت ہے ٹھیک ہے تو آج میں بتانے والی ہوں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں فیس واس جو یوز کرتے ہیں آئلی سکرین والوں کے جو داگ دھبے دانے ہوتے کوئی بھی کریم لگاتے ہیں نہیں سوٹ کرتا ہے بڑے بڑے مہاں سے ہو جاتے ہیں فیس پہ بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہے سو بہت سارے فیس واس بھی لگاتے ہیں کبھی ڈرائی ہو جاتا کبھی اور دانے دے جاتے ہیں تو سو ان کے لیے ہے ڈی آئی وائی اگر استعمال کریں کیونکہ میں یہی لگاتی میرے سکن بہت زیادہ آئلی ہے میں آج کل برسات میں گرمیوں میں تو زیادہ ہی یوز کرتی تھنڈیوں میں تو تھوڑا بہت کبھی کر دیتے ہیں لیکن گرمی اور یہ برسات میں یہ ڈی آئی وائی میں ہفتے میں تین سے چار بار جرور یوز کرتی ہیں آپ چاہے تو اسے فیس واس کی طرح لگائیں چاہے تو فیس پیک کی طرح لگائیں تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گے ویڈیو ہی سٹارٹ کرتی ہوں تو سو گائز میں سب سے اس کے لیے چاہیے مجھے سب سے پہلے کٹوری اور میں اس میں ایڈ کروں گے ملتانی مٹی جی ہاں دوستو اویلی سکن کے لیے ملتانی مٹی جتنی اچھی ہے جتنی اس کی تاریف کی جائے اتنا ہی کم ہے تو میں سب سے پہلے اس کو ایڈ کر لوں گے ملتانی مٹی کو آدھا چمچ اور دوسری بات اس میں ایک چمچ آپ ایڈ کر دیجئے بیسن ایک چمچ اس میں بیسن ایڈ کر دیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے آپ اس کو زیادہ بھی بنا کر کے اپنے واش روم میں ایک ڈبے میں یہ ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں سٹور کر کے آپ کے بار بار نہیں بنانا پڑے گا میں آپ کو صرف بتانے کے لیے بنا رہی ہوں اور میں نے بنا کے رکھا ہے میں نے پہلے بھی ایک آپ کو بوڈی واش جو ہے بتایا ہے وہ بھی فیس پیک کی طرح وہ بھی یوچ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا یہ پاوڈر فور میں بن کر ریڈی ہو گیا تو آپ اس کو کیا کریں گے تھوڑا سا اپنے ہینڈز پہ لیں گے اور اپنے ہینڈز پہ لے کر کے اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیجئے پھر یہ تھوڑا سا مکس کر لیجئے اور اس کو ہاتھوں سے ایسے رب کر کے اپنے فیس پہ پورے فیس پہ آپ اپلائی کریے آپ چاہیے تو اسے فیس پیک کی طرح اپنے پورے فیس پہ پانچ منٹ تک رہنے دیجئے پانچ منٹ کے بعد آپ سرکلون موشن میں اس کرپ کر کے آپ اسے چھوڑا لیجئے پھر فیس واس کر لیجئے یا پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ فیس واس کی طرح آپ اسے ایک منٹ تو جرور ہی فیس واس لگاتے ہوں گے تو سو گائز آپ اسے ایک منٹ تک فیس پہ مساج کریے پھر اس کے بعد گلوئنگ بھی آئے گا دھیرے دھیرے کر کے ڈی آئی وائی کام کرتا ہے بھلے ہی دھیرے کرتا ہے لیکن پورا ہنڈرڈ پرشنٹ کرتا ہے اور آپ کو سیڈ ایفیکت تو بلکل نہیں دیتا ہے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور گلو بھی لاتا ہے سکن ٹائیڈ بھی کرتا ہے برائیڈ بھی کرتا ہے آپ کے سکن کے پرابلم کو دور کرتا ہے اور خاص کر کے داگ دھبوں اور دانوں کو ہٹانے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیس واس خاص کر کے اولی سکن والوں کے لیے ہے اولی سکن والے جو بہت زیادہ داگ دھبے محاسے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سو گائز بنے رہیے گا میرے پوری ویڈیو میں پورا دیکھ لیجئے گا لاش تا کیونکہ یہ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں سو گائز ٹھیک ہے میں چلتی ہوں ملوں گی نیش ویڈیو میں اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا میرے چینل کو گرو کریے لیکن میں ایسی اچھے اچھی ویڈیو لے کر آتی رہیتی ہوں ٹھیک ہے دوستو تا آمین میلوں گی نیش ویڈیو میں تا تا کیلئے با بای